کا جو جاتی ایک حقیقت ہے کہ ہے مسلمانوں میں اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے ہم اس جاتی کی لانت کو جو میلہ کی ٹوکری کی طرح سے ہمارے سر پر لدی ہوئی اس کو پھیکنا چاہتے ہیں ہمارے یہاں اس کو چھپانے کی عادت ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چھپانے سے بیماری ناسور کا روپ لے لیتی ہے اس کو سوکار کیا جائے کہ ہم کو بیماری ہے اور اس کے اپائے ڈھوڑے جائے کہ کیسے یہ ختم ہوگی اس دیش میں کاسٹ اور کلاس کی جو لائن ہے وہ ریکھا ہے وہ اتنی باریک ہے کہ جادیس جگہوں پر وہ سٹ کے چلتی ہے جو بھی بیماری آتی ہے وہ اوپر سے آتی ہے بھرست آچار بھی اوپر سے آتا ہے اسی طرح سے جاتی پاتی پیدا کرنے کا کام کون کن کے ہاتھ میں قیادت تھی سلطنت کن کے ہاتھ میں تھی راجے رجوارے کون تھے ہیدر آباد نجام کون تھا مغل کون تھے پتھان کون تھے ان لوگوں نے جاتی پاتی بنائی ہے بھارتی اوپ مہادوئیپ میں جاتی وادیک سخت سچائی ہے عام طور پر یہاں سبھی دھرموں میں اس کے لکشن دکھائی دیتے ہیں لیکن اس اوپ مہادوئیپ میں سب سے بڑی سنکھیا دو دھرموں کی ہے ہندو اور مسلمان اس میں یہ کھوٹ کھوٹ کر بھرا ہے جیسا کہ ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں کہ اس سیریز میں ہم بات کر رہے ہیں پسواندہ سماج کی جو کی دھارمک طور پر مسلمان ہیں اسی لیے ہم وہی سے شروع کر رہے ہیں مسلمانوں میں تین طرح سے بٹوارے ہیں اشراف، اجلاف اور ارزال ہندووں کی ون ویوستہ کے بارے میں تو پتہ ہی ہوگا یہ کموویش ویسا ہی ہے انڈس نیوز کے سلاکار سمپادک نے اس سلسلے میں مساوات کی جنگ کتاب لکھ چکے پور راجسوا سانسد وہ آل انڈیا پسواندہ مسلم مہاج کے سنسطھاپکوں میں سے ایک علی انور انساری سے بات چیت کی آپ بھی سنیں کہ یہ پورا ماملہ کیا ہے اور پسواندہ انڈورن کی بنیاد کیا ہے ہم نوستے آدھ آپ اس وقت ہم علی انور صاحب کے گھر پہ موجود ہیں بہت سے سوال ہیں پسواندہ انڈورن کو لے کے سر پہلا سوال تو یہ پسواندہ کہتے ہیں کسی ہیں دیکھئے پسواندہ یہ denotes class not caste پسواندہ کوئی ایک برادری نہیں ہے یہ ایک جماعت ہے ایک برگ ہے برگ سچک سبت ہے اس سے جماعت کا احساس ہوتا ہے اور دوسری بات کی پسواندہ صرف مسلم ہی نہیں ہو سکتا ہے دوسرے مجاہب میں بھی پسواندہ لوگ ہو سکتے ہیں ہندو بھی پسواندہ ہو سکتا ہے سکھ بھی ہو سکتا ہے عیسائی بھی ہو سکتا ہے تو پسواندہ سر جگہ ہو سکتے ہیں سر ایک سوال اسی سے بن رہا ہے کہ کمیونیش بھی کہتے ہیں کہ کلاس کی بات کرتے ہیں اور آپ نے کہا پسواندہ ایک کلاس ہے تو کیسے دونوں اور کیسے ہم الگ کریں دیکھئے میں خود کمیونیشت آندولن سے چھاتر جیون میں جڑا رہا ہوں اور کمیونیشت آندولن سے بلکہ کہیے میرے لائف کا گولڈن پیریڈ وہاں گجرہ ہے اور ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ وہاں صرف کلاس کی بات ہوتی ہے وہ اس بات کو نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ بھارت جیسے دیش پہ کاسٹ بھی ایک فیکٹر ہے بڑا فیکٹر ہے جس آدھار پر ڈسکریمنیشن ہوتا ہے بھیدھا ہوتا ہے تو کسی کو ترقی ملتی ہے کسی کو آگے بڑھایا جاتا ہے کسی کو پیچھے ڈھکیل دیا جاتا ہے تو یہ بھی ہے اور اس دیش میں کاسٹ اور کلاس کی جو لائن ہے وہ ریکھا ہے وہ اتنی باریک ہے کہ جادیس جگہوں پر وہ سٹ کے چلتی ہے جو کاسٹ ہے وہی کلاس ہے ایسا لگتا ہے سر دوسرا سوال یہ پوچھا جاتا ہے کیا پسماندہ اندولن اشرافوں کے خلاف ہے کیا آپ ان سے لڑائی چاہ رہے ہیں نہیں بلکل نہیں یہ ہم لوگ کے بارے میں غلط پرچار چل رہا ہے ہم لوگ لڑائی نہیں چاہ رہے ہیں ہم لوگ انصاف چاہ رہے ہیں اور ہم لوگ ڈیموکریٹک طریقے سے ہم لوگ تو ان سے بات بھی نہیں کرتے ہیں ہماری تو مانگ سرکار سے ہے ہماری مانگ بوستہ سے ہے ہماری مانگ پولٹیکل پارٹیوں سے ہے ہمارا یہ کہنا ہے کہ بھائی جو ہندو سماج کی طرح سے مسلم سماج بھی ایک روپ سماج نہیں ہے مونلیت نہیں ہے سب مسلمان ایک طرح کے نہیں ہیں وہ اس میں دماغی طور پر بھی کوئی اپنے کو آلہ سمجھتا ہے کوئی افجل سمجھتا ہے اور کسی سامنے والے کو رجیل سمجھتا ہے حکیر پھکیر سمجھتا ہے تو یہ جو جہنیت کا معاملہ ہے یہ جس طرح سے ہندو سماج میں ہے اسی طرح سے مسلم سماج میں بھی یہ ہے سر تو یہ ایک بات کہی آتی ہے کہ اسلام میں ذات پات نہیں ہے ٹھیک تو آپ صحیح اسلام لائے اور ذات پات ختم کر رہی ہے یہ نیا اور راجنیتک اینگل کیوں دینا چاہ رہا دیکھئے ہم ایمانداری سے اس بات کو مانتے ہیں کہ اسلام میں وصولاً ذات پات نہیں ہے جو ہمارے نبی ہیں رسول ہیں آپ کو یاد ہوگا ان کا آخری جو خطبہ ہے حجت البتہ کا خطبہ جس کو کہتے ہیں اس میں وہ یہی عربی میں ہے اس کا بہت لمبا ہے لیکن اس کا کرکس یہ ہے کہ بھائی نہ گورے کو کالے پر نہ کالے کو گورے پر نہ عربی کو عجمی پر نہ عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت کوئی برتری کوئی سپرمیسی حاصل نہیں ہے اگر ہے تو تقویٰ کی بنیاد پر کون ایمان والا ہے کون گریب پرور ہے کون اللہ سے ڈرنے والا ہے کون انصاف کی بات کرنے والا ہے تو ہم تو مانتے ہیں کہ دو ہی طرح کی بات ہے ایک حق ہے اور ایک باطل ہے تو ہم اس لیے پس باندہ کی بات یہ کر رہے ہیں کہ یہ کمجور لوگ ہیں یہ بے جوان ہیں ان کو یہ تو خود کیا وقت ہے کہ دوسرے کا حصہ ہڑپ لیں یہ تو خود اپنا بچا لیں تو اسی میں بہ بہ سر بات یہ کہیاتی کہ جب جاتی ہے نہیں تو اب جاتی کو اٹھا کے جاتی کے پرشن کو اٹھا کے ایک مجھے سوائے فتنہ پھیلا رہے ہیں ہاں یہ کہا گیا تھا اب یہ کچھ بند ہوا ہے ادھر لیکن ہم کوئی فتنہ نہیں پھیلا رہے ہیں جاتی کا جو جاتی ایک حقیقت ہے کہ ہے مسلمانوں میں اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے ہم اس جاتی کی لانت کو جو میلہ کی ٹوکری کی طرح سے ہمارے سر پر لدی ہوئے اس کو پھیکنا چاہتے ہیں ہم تو مساوات کی بات کر رہے ہیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کے دماغ میں یہ بات ہے ہندو سماج میں تو ہزاروں سال کی لڑائی ہے اس جاتی پاتی اونچ نیچ کے کھلاپ لڑائی ہے چل رہی ہے ہمارے یہاں اس کو چھپانے کی عادت ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چھپانے سے بیماری ناسور کا روپ لے لیتی ہے اس کو سوکار کیا جائے کہ ہم کو بیماری ہے اور اس کے اپائے ڈھوٹے جائے کہ کیسے یہ ختم ہوگی آپ کی نظر میں کچھ اپائے ہیں ہماری نظر میں بہت سارے اپائے ہیں ایک تو اپائے یہ ہے کہ ان کو بھی جو سمبیدھان کے مطابق ان کو ستہ پرساسن میں ان کو بھی جگہ ملے ہم سرکار سے اس لیے کہتے ہیں پولٹیکل پارٹیاں بھی دیں ان کو بھی قیادت دیں ان کے ہاتھ میں دوسری بات یہ ہے کہ سواجی طور پر یہ تو سرکاری مانگ ہے ریجرویشن کی بھی مانگ ہم کرتے ہیں کہ تین سو اکتالیس دھارہ جو ہے اس میں ریلیجن نیوٹرل اس کو بنایا جائے اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ ہندو ہی صرف سیڈول کاشٹ ہو سکتے ہیں یا سیڈول ٹرائب ہو سکتے ہیں ایک تو یہ ہے سمبیدھانی ببستہ یا قانون بنا کر کے یا سرکاری آدیس کے جریعے اس کو کیا جائے دوسرا یہ ہے کہ سماجی کا سترپار جات پاپ کو توڑنے کے لیے سب سے بڑھیا اپائے ہے کہ سادیا انٹر کاشٹ میریج ہو لیکن ایک ہم کو یہ کہنے میں جڑا بھی ہچک نہیں ہے کہ ہم لوگ پسماندہ بھی جو ہیں آپس میں سادی بیعہ نہیں کرتے ہیں انشاری رائن میں نہیں کرتا رائن منصوری میں نہیں کرتا منصوری یہ بھی نہیں کرتا تو یہی تو مثال ہے کہ ہمارے یہاں بھی ہائرارکی ہے ہاں تو ہم کو اپنے پسماندہ میں بھی کوئی ایک دوسرے سے بڑا چھوٹا نہیں ہے سادی بیعہ کرے آپس میں اور دوسرے بھی کریں تو ہم ہمارے جو آپ مان رہے ہیں کہ پسماندہ میں جاتی واد ہے جس طریقے اشراف ہوں میں اشراف نہیں کر رہے ہیں یہ اوپر سے بنایا ہوا ہے یہ ہائرارکی جیسے برہمان ہندو سماد میں پیدا کیا ہوا ہے اس میں بھی ہے برہمان سمجھتا ہے کہ ہم تھاکور سے سرشت ہیں تھاکور سمجھتا ہے کہ ہم بھومیہار سے سرشت ہیں بھومیہار میں تو یہ سب چیزیں ہیں تو ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح سے یہ دیکھیں جو بھی بیماری آتی ہے وہ اوپر سے آتی ہے برہمان بھومیہار بھی اوپر سے آتا ہے اسی طرح سے جاتی پاتی پیدا کرنے کا کام کون کن کے ہاتھ میں قیادت تھی سلطنت کن کے ہاتھ میں تھی راجے رجوارے کون تھے ہیدر آباد نجام کون تھا مغل کون تھے پتھان کون تھے جو کاجی ہیں جو سرپہ ہیں اس طرح کے لوگوں نے جاتی پاتی ہندو سماج کی طرح سے یہاں بھی بنا ہے تو لڑنا چاہے ہم تو دعوت دیتے ہیں کھولے دل سے کہ اس طبقے میں بھی جس کو کہتے ہیں کوئی جنم لینے کا اپنا تو ادھکار نہیں ہے کہ بھائی ہم ہم سید میں جنم لیں کہ ہم دھوبی میں جنم لیں تو وہ تو جنم ہو گیا جس جاتی میں پہلے سے اس کا خندان کا اس جاتی کا مانا جاتا ہے تو اس طبقے میں بھی پیدا ہوئے لوگ ہندو سماج میں بہت سارے ایسے اپرکاسٹ کے لوگ بھی ہوئے ہیں جو اس بیوستہ کے خلاف لڑے ہیں خود ہمارے سماج میں اب اس سے بڑا مثال کیا کہ ہمارے نبی ہمارے رسول اس کے خلاف لڑے ہیں انہوں نے کہا آپ کو معلوم ہوگا انہوں نے کہا کہ یہ حسن نصد کے ماملے کو ہم اوچا ہے وہ فاغلہ نیچہ ہے یہ ماملہ جو ہے اس کو آج کی تاریخ سے ہم اپنے پیر سے روند رہے ہیں لیکن ان کے پیر سے روندنے کے بعد بھی اپنے کو مسلمان کہنے والے لوگ آج بھی اس حسب دسب کو سر کا تاز بنا کر گھوم رہے ہیں کہ بھائی ہم یالہ ہیں ہم افجل ہیں ہم اصراف ہیں اگلا حکیر ہے فکیر ہے رجیل ہے تو یہ بات جہنیت کا سوال ہے اس سماج کے لوگوں کو بھی ہم کہتے ہیں کہ ان کو بھی بدلنا چاہیے کہا جاتا ہے کہ پسمادہ دراصل انساریوں کا اندولہ نہیں یہ ایک بڑا ٹھوس جو ہے خاص طور سے خود پسمادہ کی اور سے کچھ اشراف دوستوں کی اور سے بھی یہ آتا ہے کہ دراصل یہ انساری خود جو ہے راجتی کرنا چاہ رہے اس لئے یہ کھڑا کر رہے ہیں اس کو کیسے آپ دیکھیں دیکھیں یہ کوئی اس سے ہم اتجیت نہیں ہوتے ہیں یہ کہا جائے گا اور یہ دوسپرچار ہے بابا صاحب امبیتکر جیسے جو دیش کے پورے نتا تھے ان کو بھی کہا گیا دلیتوں کا بھی نہیں صرف مہاروں کا نتا ان کو بنا کر کے پیس کرنی کی گئی کیا گیا لیکن جیسے جیسے اس سماج میں چھتنا آئی تو تمام دلیت لوگ اور یہاں تک کہ اب تمام پچھڑے لوگ یہاں تک کہ اب مسلمان لوگ بابا صاحب امبیتکر کو اپنا نتا مانتے سمجھ رہے ہیں نا تو یہ کہنے کا مطلب کہ یہ ہمارے سماج میں بھی ہوگا کئیوں منساری کو ہم نے تو خو جا ایک ٹوٹم جس کو کہا جاتا ہے جو اپنا رہبر موشن ہم نے خو جا بیہار میں جب اس تحریک کو شروع کیا تو چار پائے چار پیلر ہم نے پہلے بنائے خو جا اور بھی لوگ ہوں گے نیو کے ہنٹ بہت سارے لوگ ہوں گے لیکن چار پیلر جو خو جنے سے ملا ہم کو کئیوں منساری کو خو جا ہم نے خو جا اس میں مولانا آسیم بیہاری رحمت اللہ اللہ کو خو جا جو اس کے منار کہہ جا سکتے ہیں اور ایک ستون کئیوں منساری کو خو جا تو مولانا آتیکو رحمان آروی منسوری صاحب کو بھی خو جا وہ ایک مجبود ستون ہے پھر ہم نے ان کو خو جا میا عبد المالک داناپوری صاحب کو خو جا جو رائن برادری کے ہیں تو ہم نے خو جا اور ہم تو احوان کرتے ہیں تمام دانیسور طبقے کے لوگ جو مسلمانوں میں ہیں دانیسور طبقے کے لوگ کی خو جا ایسا نہیں ہے سماج میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آلیم ہو تب ہی وہ لیڈر ہوگا کوئی ضروری نہیں ہے کہ چناؤ لنے والا آدم لیڈر ہوگا کوئی بشم اللہ خوا بھی جو حلال خور برادری سے ہیں وہ سنگیت کی دنیا کا بیتاد بات سا ہے تو ہم لوگ ہم نے جب شروع کیا تو لکھا کہ کون کہے گا دلیتوں کو کے لیے بسم اللہ تو ایک حلال خور کا بیتا ایک مسلم بھنگی کا بیتا سنگیت کی دنیا میں اتنا بڑا مقام حاصل کیا تو یہ ہمارے لئے فقر کا باعث ہے ہم لوگ ان کی جنتی بناتے ہیں تو اسی طرح سے ایک ہم لوگ اس پر کام کر رہے ہیں آج ہی جو بیٹھا ہوئی تھی اس میں یہ موقع نہیں آیا یہ بہت ہی ٹھوس آرگومنٹ ہے اور آپ کو سنتے بھی صحیح لگتا موقع نہیں بھاچ 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 حکومت ہے اب ہمارے آئیڈنٹی سوال اٹھ رہے ہیں ضرورت نہیں اب ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی جان بچ لیں تو اس وقت میں اس طریقے کے مومنٹ کو کیسے روٹین میٹنگ ہے اس طرح سے کوئی الگ سے نہیں ہے یہ سنگتھن چل رہا سنگتھن کی بات نہیں سر میں اس مومنٹ کی بات کر پس ماندہ اندول یہ اٹھا ہوا ہے کوئی آج نہیں اٹھ رہا لیکن آپ نے دیکھا کہ جہاں سے منہ اس آئیڈیا کو ڈرہ کیا ہم لوگوں نے جب چھیالیس میں جودہ گانہ انتخاب ہو رہا تھے جنہوں نے جنہوں نے مسلم لیگ کے خلاف تو نیشن تھیوری کے خلاف آواز اٹھائی 1940 میں انڈیا گیٹ پر 40 ہزار لوگ آئے اور جنہ کی مخالفت کی تو اس سمیں جب مسلم پھر پرستی مسلم فنڈامنٹالیزم کے خلاف ہمارے لوگ اٹھے تو ہم لوگ تو اسی سے سبق لے کر آگے بڑھ رہے ہیں کہ ہم لوگ ہندو فنڈامنٹالیزم کے سامنے کیوں گھٹنا ٹھیک گے تو ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو ہر طرح کی فرقہ پرستی کے خلاف ہم آپ گور کیجئے گا کہ جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں تو ویسی کے خلاف بلکی ایکسن میں بھی دکھا دیا بیہار میں جو ہم نے ابھی کیا مسلم تو بہت ہیں بہیک ورڈ بھی ہیں فاروڈ مسلم بھی ایم پی ہیں اور لیڈر ہیں منتری رہے ایم پی رہے بی جے پی میں گئے لیکن علی انور اس راستے کو نہیں چھوڑا تو ہم شکول ہم اکیلے نہیں ہے جو پسماندہ سماج اس کی طاقت پر ہم بول رہے ہیں جو پسماندہ صرف مسلم کی طاقت نہیں ہندو پسماندہ کی طاقت پر بھی جو دلیت ہیں جو پچھڑے ہیں جو جو نیا پری لوگ ہیں انصاب پسند لوگ ہیں جو ترقی پسند لوگ ہیں کسی جاتی لوگ ہیں بہت سارے لوگ ہیں ہندو سماج میں جو پروگرشیب تھنکنگ کے لوگ ہیں کوئی بیجے پی سنگ پریوار کے پھولڈ میں سب لوگ نہیں ہیں کتنا بھوٹ آیا ہے 31% بھوٹ پر جیتے ہیں مسلم کا اگر مالی 14-15% بھوٹ ہو 69% میں 14-15% گھٹا دیجے تو جیتے بھوٹ تو ہندو کا ملا ہے نا ان کے خلاف میں ہندو بھی جیتے بیجے پی آرے سے اس کے خلاف ہے آج بھی اتنا محول خراب ہے تب بھی وہ خلاف ہے اور ان کارناموں کے بات تو اور خلاف ہوا ہے تو ہم سترک ہیں کہ ہمارے کسی ایکشن کا وہ بیجے ہو راتے ہیں کہ ہماری لڑائی ہر طرح کی پھر کا پرستی کے خلاف ہے صرف ہندو پھر 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 لوگ ہیں ان کے بھی خلاف ہیں